اسلام علیکم ایرون میں ہوں قاسم اور ہمیشہ کی طرح میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ایک بہت ہی منفرد لیسن دوستو اس لیسن میں ہم سیکھیں گے انگلیش کے پچاس الفاظ یہ الفاظ دیکھنے میں تو مشکل لگتے ہیں لیکن جب ہم ان کا استعمال دیکھتے ہیں تو یہ بہت اہم ہے ان کو ہم روز مرہ زندگی میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے اس سینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز لگاتار ملتی رہیں اور آپ اپنے انگلیش بہتر بناتے رہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں کہ اگر آپ اس لیسن کی بک ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیں جو آپ کے سامنے الفاظ ہیں ان کو آپ اپنے موبائل میں یا کمپیوٹر میں سیو کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنگ پہ کلک کریں اور اس لیسن کی بک ڈاؤنلوڈ کر لیں اس کا مطلب ہوتا ہے بوزو کرنا بیلچ بیلچ کا مطلب ہے پھکار لینا بیلچ پھکار لینا count beads count beads تسوي کرنا بیلچ cram ch make angry next word is make angry حصہدلان his ہی کو حصہدلان make angry اس شخص میں غیرت نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں جو بھونڈی کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میٹ پائی میٹ پائی شامی کباب میٹ پائی فلیپ فلاپ چپل سلپر چپل یا سلپر فلیپ فلاپ سکل فول سگر سگر یعنی اس کے اندر کوئی کام کرنے کا ہنر موجود ہو اسے ہم کہتے ہیں سکل فول intermix intermix اپس میں ملانا misconception miss conception wealth family girls family اس کو ہم misunderstanding بھی کہتے ہیں misconception or misunderstanding lumpish pendu lumpish way way issue less بے اولاد اس کی اولاد نہ ہو اسے ہم کہتے ہیں issue less بے اولاد pampered 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 ladla اسے لارڈ پیار سے رکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں pampered 돌 smith پہدا fáان پیکت ا sealing rians ما ��면 امودیسٹ پیرامور آشک پیرامور فیٹرز فکوڑی فکوڑی دیسینٹ محضر دیسینٹ فیور بھلائی کرنا فیور گوڈ ہیومرد خوش مزاج جو کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں گوڈ ہیومرد خوش مزاج ویویسٹی زندہ دلی ویویسٹی میٹ ساتھی میٹ جیسے روم میٹ کلاس میٹ بیرڈ داڑی بیرڈ فوربیڈن حرام فوربیڈن فوربیڈن لفظ کیا جاتا ہے ایسی چیزوں کے لیے جن سے منع کیا گیا ہو لے چٹنا لے چٹنا سلی بیوکو سلی بیوکو دم کام مکل دم ٹیمیٹ بوزدل ترپوک ٹیمیٹ شائی شرمیلا شائی شرم کرنے والا شرمیلا سوشیبل ملنسار سوشیبل مین بےہودہ کمینہ مین اس مین کا مطلب جو ہے ہم مطلب بھی کہتے ہیں اس کا مین مطلب میٹیکولز باریک بین میٹیکولز انڈو لینڈ کام چور انڈو لینڈ کام چور جو کام صحیح طریقے سے نہیں کرتا اس کو ہم کہتے ہیں انڈو لینڈ سلگش کاحل سوست سلگش لیزی بھی کہتے ہیں سلگش برائٹ زہین برائٹ ہائک اضافہ اوپر جانا جیسے ہائیکنگ ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر جو لوگ جاتے ہیں ایسے ہی ورڈ ہے ہائک اس کو ہم پہاڑوں کے علاوہ بھی کسی چیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جب وہ اوپر جاتی ہے اگر کسی چیز میں اضافہ ہوتا ہے اس میں ہم یہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں ایپی ٹائزر ایپی ٹائزر ہوک آور جو ہوک میں اضافہ کرے جو ہوک میں کسرت لائے اسے کہتے ہیں ایپی ٹائزر آم پیٹ آم پیٹ بغل فرسپیرشن فرسپیرشن فسینہ جان جمائی لینا جان بچلر کموارا بچلر جان ہمارا اگر یہ لیسن آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہماری حفظہ حصلہ حفظائی کے لئے کمٹ کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ایسے ہی مزید یوزفول لیسنس ملتے رہیں شکریہ کے لئے کے لئے